بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے دیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں جس ویب سائٹ پر آپ ڈیلی ایک گھنٹہ کام کر کے تو روزانہ پانچ سے چھے ڈالر آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے ہی ارنڈ کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویب سائٹ سے آپ گھر بیٹھے جیز کیش ایسی پیسہ یا بینک اکاؤنڈ میں آسانی کے ساتھ ویڈراؤ بھی کر سکیں گے تو سارا میتھڈ آپ کو سمجھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بنے نوٹفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سکرین ریکارڈنگ کے ذریعے سب کچھ موبائل سے ہی سمجھاتا ہوں موبائل سے اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا یہ بھی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ موجود نہیں ہے تو گوگل کروم کے اندر میرے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہے پیڈ ورڈس بلکل فری اور جینور اور اتھنٹک ویب سائٹ ہے میں نے کمپلیٹ ویریفکیشن کر لی ہے اس ویب سائٹ کے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو اس ویب سائٹ کے اندر نہیں ہوگا اگر انفارشنیٹلی کوئی بھی آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ مجھ سے ورڈس اپ انسٹراغرام فیس بک کسی لنک کے ذریعے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی پرابلم ضرور سال کروں گا تو یہاں پر میرے پاس پیڈ ورڈس ڈاٹ کام ویب سائٹ اوپن ہے سمپلی آپ نے بھی اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں سے ڈیسٹ آب سائٹ کو انیبل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں یہاں پر آپ کو دو آپشن مل رہی ہے ریجسٹر والی اور لاغ ان والی چونکہ ہم نے یہاں پر ایک نیو اکاؤنٹ بنانا ہے ہم پہلی دفعہ اس ویب سائٹ کو جوائن کرنے لگے ہیں تو ہم یہاں پر ریجسٹر والے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے یہ ریجسٹر والے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک نیو فارم اوپن کر کے دے دیں گے آپ کو جہاں پر آپ نے اپنی بیسک انفرمیشن اس ویب سائٹ کو پروائیڈ کرنی ہے سب سے جو امپارڈنٹ انفرمیشن ہوگی اس کے اندر وہ ہوگی آپ کی ویلیڈ ای میل ایک ایسی ای میل جس کے اوپر آپ کے موبائل فون کے اندر آپ کا ای میل یعنی کہ جی میل کا اکاؤنٹ بھی بنا ہونا چاہیے تاکہ اس کمپنی کی طرف سے جب آپ کو نوٹیفکیشن سینڈ کی جائیں گی آپ ان نوٹیفکیشن کو اس انفرمیشن کو ایزی لی اکسیس کر سکو سب سے ٹاپ میں آپ نے یوزر نیم لکھنا ہے فار ایزمپل آپ کا یوزر نیم ہے ریحان تو آپ لکھیں گے ریحان اس کے بعد آپ نے ایک آٹھ ڈیجٹس کا پاسورٹ دینا ہے اور سٹرانگ پاسورٹ جس کے اندر سمال لیٹرز کیپیٹل لیٹرز اس کے بعد آپ کی نومیریکل ویلیوز بھی ہونی چاہیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے آپ کو ایک ای میل دے گا آپ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک ایسی ای میل یہاں پر ایڈ کرنی ہے جو آپ کے جی میل اکاؤنٹ میں بھی لاغ ان ہوگی تو آپ نے وہ ای میل یہاں پر ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے آپ میل ہیں تو میل سلیکٹ کریں گے اگر فی میل ہیں تو فی میل یہاں پر سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے دو ہی یہاں پر آپشن آپ کو ملے گی اس کے بعد دیئر فرینڈز یہاں پر آپ کی ڈیٹ آف برت ہے ڈیٹ آف برت سلیکٹ کرنا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی یہ کمپلیکیٹڈ مین کے مشکل چیز ہے آپ کو یہاں پر ایک ڈراب ڈون ایک چھوٹا سا ڈاٹ مل رہا ہے ایسے یہ ایسے والا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا پہلے ڈے پوچھے گا کہ کس ڈے میں آپ پیدا ہوئے اس کے بعد یعنی کہ ایک طریق جنوری کو پیدا ہوئے تو جنوری سن میں کس ائر میں فارڈ ایسیمپل آپ پیدا ہوئے انیس سو اٹھاسی دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو ایٹس ایکٹرا ایٹس ایکٹرا وہ ڈیٹ آف برت آپ نے یہاں پر چوز کر لینی ہے پھر سے آپ نے سیم ڈیٹ آف برت چوز کرنی ہے جو آپ ایک جنوری انیس سو تھانوے دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے سیم ڈیٹ آف برت سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک اور چیز میں بڑی مزے کی بتانے والا ہوں وہ انفرمیشن آپ نے سننی ہے لازمی اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کیپچا ان کا تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہے لیکن ہے آسان یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کلک اور ٹچ دا ڈور یعنی کہ ڈور کو آپ نے ٹچ کرنا ہے کلک وہ لوگ کریں گے جو لیپ ٹاپ یا پی سی کا استعمال کر رہے ہیں جو موبائل فون اینڈرائیڈ موبائل یا آئی فون کو استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں پر سیمپلی ٹچ کریں گے تو میں سیمپلی ڈور کو ٹچ کر لیتا ہوں تاکہ میرا یہاں پر اکاؤنٹ بن جائے تو آپ نے بائی ساب میٹنگ پر کلک کرنا ہے اور اوپن اکاؤنٹ والے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوپن اکاؤنٹ والے بٹن پر کلک کر دیں گے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر کیا ہو جائے گا سکسیسفولی کریئٹ ہو جائے گا ہمارا پہلے سٹیپ کا ہاف کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر سائنن والے بٹن پر کلک کرنا ہے سمپلی آپ نے یہاں پر اگر آپ کو کسی کیپچا کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ refresh جو آپ کو ایک arrow والا बٹن मिل رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے پھر اگر کیپچا کی سمی Edge نہ آئے تو پھر سے آپ کو جو refresh ब nay cushion مل رہا ہے پھر سے اس پر کلک کرنا ہے پھر نہ سمجھ آئے no problem پھر آپ نے arrow والے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب boot کہہ رہا ہے تو سمپلی آپ نے boot والے بٹن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو scroll up کرنا ہے یعنی اوپر کی طرف کرنا ہے تو آپ کو login ہولے والا بٹن جو ہے نا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی ای میل اوپن کرنی ہے اور اس لنک کو آپ نے کاپی کر لینا ہے جو ویب سائٹس کی طرف سے آپ کو سینٹ کیا جائے گا تو سمپلی آپ نے ایک نیو رینڈو کو اوپن کر لینا ہے اور سمپلی آپ نے اس کو یہاں پر کیا کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ ویریفائی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی وہی لاغ ان والے پیج میں جانا ہے جیسے ہم نے پہلے لاغ ان کر رہے تھے جہاں پر تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھنا لاغ ان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لاغ ان والے پیج پر گئے اور سمپلی آپ نے سائن ان والے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن ان والے بٹن پر کلک کر دیں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سائن ان یہاں پر ہو جائے گا سمپلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے سٹیپ میں کہ آپ نے یہاں سے انڈنگ کیسے کرنی ہے اور تھرڈ سٹیپ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں سے ویڈراؤ کیسے لینا ہے اب جناب یہاں پر انڈنگ کرنے کے لیے آپ نے ایک سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو ایک بٹن مل رہا ہے پیڈ ایڈز والا یہ والا پیڈ ایڈز والا تو سمپلی آپ نے پیڈ ایڈز والے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیڈ ایڈز والے بچن پر کلک کر دیں گے تو سمپلی آپ نے اس کو سکرول اپ کرنا ہے اور پہلا دیکھیں جناب ویو بونس ایڈ سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ جو گرین باکس آپ کو شو ہو رہا ہے ری سائیکل والے بچن پر آپ نے کلک نہیں کرنا ویو بونس ایڈ والے بچن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پھر سے ایک چھوٹا سا کیپچا ملے گا یہ دیکھیں کہتا ہے کلک اور ٹچ دا ٹینک یعنی جو آپ کے ٹینک ہوتے ہیں آرمی کے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے میں سمپلی کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے بلیک کلر کا کنفرم والا بچن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور پانچ سیکنڈ کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ویٹ کریں گے آپ کا ایڈ واش ہو چکا ہے کلوز ونڈو یا نیکس ایڈ پر ابھی آپ کلک کر سکتے ہیں میں کلوز ونڈو پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جناب ہماری جو ایڈنگ ہے وہ ہمارے اکاؤنڈ میں ایڈ ہو چکی ہے اب ہم مزید یہاں پر ایڈز واش کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ ایڈنگ میں پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کر کے بھی دکھاؤں گا اور دیکھیں میں اسے ایڈ پر کلک کیا وہیں کہتا ہے کہ لاک والے بچن پر کلک کریں میں سمپلی لاک پر کلک کرتا ہوں لاک پر کلک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ پانچ سیکنڈ کا ویٹ کریں اور دیکھیں ہمارا جو ایڈ ہے وہ واش ہو جائے گا کلوز ونڈو والے بچن پر میں نے سمپلی کلک کیا اب ہماری جو ایڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے 0.01425 تو سمپلی میں آپ کے سامنے ہی اس کو کلک کرتا ہوں اور لکھتا ہوں 0.1425 0.1525 میں نے یہ لکھا اور سرچ والے یو ایس ڈی یعنی جو ڈالرز میں ایڈنگ ہوئی ہے 2 پی کے آر یعنی کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر ایک منٹ کے اندر کتنے روپیز ایڈ کیے ہیں ٹھیک ہے 2 پی کے آر سمپلی میں سرچ والے دیکھیں تین روپے ایک منٹ کے اندر ہم نے تین روپے ایڈ کر لیے ہیں یعنی کہ اگر یہاں پر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک سو اسی روپے تک انڈ کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اور چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ اب خود حساب لگا لیں کہ کم سے کم آپ بیس ڈالر تک یہاں سے انڈ کر سکتے ہیں اب جناب دیکھیں کہ ہم آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے ویڈراؤ کیسے لینا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ڈیش بورڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی آپ ڈیش بورڈ والے پر کلک کریں گے یہاں سے آپ کو یہاں پر ویڈراؤ لینے کے یہاں پر آپ ریفرل لنک کے ذریعے یہاں سے آپ نے اپنا ریفرل لنک اپنے فیملی میمبر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور وہاں سے بھی آپ کو ارننگ ملے گی ٹھیک ہے اور لاشٹ پر آپ نے اس سے ویڈراؤ کہلے لینا ہے ڈیش بورڈ پر کلک کرنا ہے سب سے باٹم میں آنا ہے سکرول 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 یہاں پر آپ کو ایک پائیر والی آپشن ملے رہی ہے تو آپ نے سمپلی پائیر کا اکاؤنٹ پاکستان میں کر لینا ہے کیسے بنانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دیا جائے گا تو یہ اکاؤنٹ بنا کر آپ سمپلی اس فیسٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں ویڈراؤ بغیرہ لے سکتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو کمنٹ سیکشن یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر دیا گیا ہے آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کاؤنٹک کر سکتے ہیں مجھ سے کال پر بات کر سکتے ہیں کوئی بھی سوجیسٹن لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملدیکس نیکشنوں میں اللہ حافظ بات کر سکتے ہیں